اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پرگرام شرعی احکامات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضرے کا شرف حاصل ہے آج کے ہمارے پرگرام میں انشاءاللہ تراویح سے متعلق ضروری مسائل ارز کیے جائیں گے جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے امید ہے کہ بے شمار غلط فہمیوں کا ازالہ ہوگا اپنے اغلاط پر متعلق ہونے کا موقع ملے گا اور تراویح کو جس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں ویسے ادا کرنے کا موقع حاصل ہوگا سب سے پہلے یاد رکھیں کہ تراویح کی نماز ہمارے لئے مقرر کرنے میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے اس پر غور کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ نے قرآن عوضی میں اشارت فرمایا کہ ایمان والو تم پر روزیں اسی طرح فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی قوموں پر روزیں فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ تو رمضان کے روزوں کی فرضیت اللہ تعالیٰ نے ہم پر ثابت فرمانے کے ساتھ ساتھ اس کا فائدہ بھی بیان کیا کہ اس سے پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے پرہیزگاری اسی وقت انسان کو حاصل ہوگی جب انسان کا نفس مغلوب ہوگا اور نفس کی مثال بذرگان دین نے ایک سرکش گھوڑے کی طرح دی ہے کہ اگر گھوڑا قابو میں نہ آ رہا ہو تو دو چیزوں سے قابو میں آتا ہے ایک یہ کہ اس کو بھوکا رکھا جائے اور دوسرا اس پر کوئی بھاری بوجھ لاب دیا جائے وزن رکھ دیا جائے تو آہستہ اہستہ اپنے سرکشی بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا فائدہ پرہیزگاری کا حصول بیان فرمایا ہے اور پرہیزگاری اسی وقت حاصل ہوگی جب نفس مغلوب ہوگا اور نفس کی مثال کیونکہ سرکش گھوڑے کی طرح ہے اور سرکش گھوڑا دو چیزوں سے قابو میں آتا ہے اسی طریقے سے نفس بھی انہی دو چیزوں سے قابو میں آئے گا ایک یہ کہ اس کو بھوکا رکھا جائے اور دوسرا اس پر بھاری عبادات کا بوجھ لاب دیا جائے تو آپ روزوں میں دیکھیں یہی حکمت آپ کو نظر آئے گی کہ ایک تو ہمیں صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنے کا حکم دیا گیا اور دوسرا افطار کر لینے کے بعد ہم پر بھاری عبادت کا ایک بوجھ رکھ دیا گیا تاکہ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے ہمارا نفس مغلوب ہو جائے اور رمضان گزر جانے کے بعد آئندہ سالوں میں آئندہ اوقات میں نفس ہمیں گناہ کی طرف مائل نہ کر سکے لہذا جو حکمت ہمیں اس میں ایک حکمتی نظر آتی ہے کہ بھاری عبادات کا بوجھ اس لیے لادہ گیا تاکہ نفس مغلوب ہو جائے تو ہمیں اس حکمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس میں پوشیدہ فائدے کو حاصل کرنے میں سشتی نہیں کرنے چاہیے لہذا ہمیں ترابی باقاعدہ ادا کرنے چاہیے اور ترابی جب ہم ادا کریں اس سے پہلے اس کے تمام احکامات کو بار بار سن کر بار بار پڑھ کر بار بار دیکھ کر اپنی اچھی طرح اصلاح کر لیں تاکہ ہمیں ترابی سے مطلوبہ فائد احسن طریقے سے حاصل ہو جائیں سب سے پہلے یاد رکھیں کہ ترابی کی نماز ہمارے لئے مقرر کرنے میں اللہ تبارک و تعالی کی کیا حکمت ہے اس پر غور کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم اشارت فرمایا کہ ایمان والو تم پر روزیں اسی طرح فرض کی گئے جیسے تم سے پہلی قوموں پر روزیں فرض کی گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ تو رمضان کے روزوں کی فرضیت اللہ تعالی نے ہم پر ثابت فرمانے کے ساتھ ساتھ اس کا فائدہ بھی بیان کیا کہ اس سے پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے پرہیزگاری اسی وقت انسان کو حاصل ہوگی جب انسان کا نفس مغلوب ہوگا اور نفس کی مثال مدرگان دین نے ایک سرکش گھوڑے کی طرح دی ہے کہ اگر گھوڑا قابو میں نہ آ رہا ہو تو دو چیزوں سے قابو میں آتا ہے ایک یہ کہ اس کو بھوکا رکھا جائے اور دوسرا اس پر کوئی بھاری بوجھ لات دیا جائے وزن رکھ دیا جائے تو آہستہ اہستہ اپنے سرکشی بھول جاتا ہے تو اللہ تعالی نے روزوں کی فرضیت کا فائدہ پرہیزگاری کا حصول بیان فرمایا ہے اور پرہیزگاری اسی وقت حاصل ہوگی جب نفس مغلوب ہوگا اور نفس کی مثال چونکہ سرکش گھوڑے کی طرح ہے اور سرکش گھوڑا دو چیزوں سے قابو میں آتا ہے اسی طریقے سے نفس بھی انہی دو چیزوں سے قابو میں آئے گا ایک یہ کہ اس کو بھوکا رکھا جائے اور دوسرا اس پر بھاری عبادات کا بوجھ لات دیا جائے تو آپ روزوں میں دیکھیں یہی حکمت آپ کو نظر آئے گی کہ ایک تو ہمیں صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنے کا حکم دیا گیا اور دوسرا افطار کر لینے کے بعد ہم پر بھاری عبادت کا ایک بوجھ رکھ دیا گیا تاکہ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے ہمارا نفس مغلوب ہو جائے اور رمضان گزر جانے کے بعد آئندہ سالوں میں آئندہ اوقات میں نفس ہمیں گناہ کی طرف مائل نہ کر سکے لہٰذا جو حکمت ہمیں اس میں ایک حکمت نظر آتی ہے کہ بھاری عبادات کا بوجھ اس لیے لادہ گیا تاکہ نفس مغلوب ہو جائے تو ہمیں اس حکمت سے فائدہ اٹھانا چاہئے اور اس میں پوشیدہ فائدے کو حاصل کرنے میں سستی نہیں کرنے چاہئے لہٰذا ہمیں تراوی باقاعدہ ادا کرنے چاہئے اور تراوی جب ہم ادا کریں اس سے پہلے اس کے تمام احکامات کو بار بار سن کر بار بار پڑھ کر بار بار دیکھ کر اپنی اچھی طرح اصلاح کر لیں تاکہ ہمیں تراوی سے مطلوب افوائد احسن طریقے سے حاصل ہو جائیں تو سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں تراوی کا شرائع حکم ارز کرتا ہوں پیاد رکھئے کہ تراوی ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت کے لئے سنت مؤکدہ ہے سنت مؤکدہ شریعت میں اس عمل کو کہتے ہیں جس کا کرنا باعث سواب ہوتا ہے اور اس کا ایک دو بار چھوڑ دینا برا اور چھوڑنے کی عادت بنا لینے کی بنا پر انسان گناہگار ہوگا لہذا تراوی جس طرح مردوں کے لئے سنت مؤکدہ ہے ایسے ہی خواتین کے لئے سنت مؤکدہ ہے اس سے ہماری وہ مسلمان بہنیں درس حاصل کریں جو یہ سمجھتی ہیں کہ شاید تراوی مردوں کی جماعت ہے عورتوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں یہ غلط بات ہے جس طرح مردوں کے لئے تراوی سنت مؤکدہ ہے ایسے ہی خواتین کے لئے سنت مؤکدہ ہے اگر بہنیں نہیں پڑھیں گی تو گناہگار ہوں گے اس میں یہ بات بھی یاد رکھئے کہ تراوی پورے رمضان کی ہر رات میں بیس رکعت پڑھنا سنت مؤکدہ ہوتا ہے لہذا ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک دو راتیں پڑھ لیں دو تین راتیں پڑھ لیں اور پھر چھوڑ دیں اس سے بھی ہم گناہگار ہوں گے پورے رمضان کی بیس راتوں میں تیس راتیں انتیس راتیں جتنی بنیں اور بیس رکعت تراوی ہمیں ادھے کرنی ہوگی مردوں کے لئے بھی لازم ہے اور یہ عورتوں کے لئے بھی ضروری ہے تراوی کی بیس رکعت میں کبھی کبار شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا عدابی کی تھی یا نہیں کی تھی اور کیا صحابہ کرام کا اس پر عمل رہا تھا یا نہیں رہا تھا تو یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معامل اس بارے میں مختلف تھا مصنف ابن ابی شیبہ نے یہ ایک روایت نقل کی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایتیں وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعتیں بھی آپ نے عدب فرمائی ہیں اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت سے خاص طور پر شبہ پڑھتا ہے کہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنے رکعتیں نماز پڑھتے تھے تو آپ نے اشارت فرمایا کہ ما کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان وفی غیرہی احدا عشر رکعات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور اس کے علاوہ گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے تو اس سے بعض لوگوں نے استدلال یہ کیا کہ شاید تین رکعت وطر اور آٹھ رکعت تراویہ ہوتی تھی نبی کریم رمضان میں آٹھ رکعت تراویہ پڑھتے تھے حالانکہ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ الفاظ کہ فی رمضان وفی غیرہی کہ رمضان میں بھی آپ کا یہی معمول تھا رمضان کے علاوہ بھی یہ معمول تھا تو اس سے معلوم ہوا کہ خاص یہ قول تراویہ کے بارے میں تو نہیں ہو سکتا ورنہ علاوہ رمضان کے تراویہ نہیں ہوتی لہذا اس میں شارحین نے یہ فرمایا کہ یہ دراصل تحجد کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر آٹھ رکعت تحجد پڑھتے تھے اور تین رکعت وطر ادا کرتے تھے اس طرح گیارہ رکعتوں کا بیان سیدہ عائشہ نے فرمایا اور یہ رمضان میں بھی آپ کا روٹین رہا رمضان کے علاوہ بھی رہا لہذا معلوم یہ ہوا کہ بیس رکعت تراویہ ہی پڑھنا یہ پڑھنی چاہیے اور خاص طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو کے زمانے اقدس میں باقیدہ بیس رکعت تراویہ جماعت کے ساتھ ہوا کرتی تھی جس پر ایک چھوٹی سی دلیل جو انشاءاللہ دلچسپی کا باعث بھی ہوگی کہ اگر آپ قرآن پاک کے رکوع رکوع کی تعداد دیکھیں گے تو وہ پانچ سو چالیس ہیں یہ آئین جو لکھا ہوتا ہے سپاروں میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ رکوع ہوتا ہے یہ اس مقام پہ لکھا گیا ہے جہاں صحابہ کرام تراویہ میں رکوع کیا کرتے تھے تو ستائیس میں شب کو پورا قرآن ختم ہوتا تھا تو ہر دن میں بیس رکعت تراویہ ہیں تو بیس رکوع ہوئے تو بیس کو اگر آپ ستائیس سے ضرب دیں گے تو پانچ سو چالیس جواب آئے گا اور اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے تو پانچ سو چالیس ہی رکوع ہیں اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علی مریضوان بیس رکعت تراویہ ادا کرتے تھے اور ستائیس میں شب میں قرآن ختم کرتے تھے تو ہر شب میں بیس رکوع ہوتے تھے اور ستائیس میں کے اندر جو ہم ہم ضرب دے دیں ستائیس دن کو بیس کے ساتھ تو پانچ سو چالیس جواب آتا ہے لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام بیس رکعت تراویہ ادا کیا کرتے تھے لہذا بیس رکعت تراویہ ہی ادا کرنے چاہیے تراویہ پڑھنے کا بہت سواب ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے مسلم میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشاط فرمایا کہ جس نے رمضان کی رات میں قیام کیا یعنی تراویہ پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کی بخشش فرما دے گا یعنی اس کے تمام صغیرہ گناہ بخش دیا جائیں گے تو یہ باعث سواب ہے اس لئے ہمیں تراویہ پاقیدگی سے ادا کرنے چاہیے اب تراویہ کے وقت کے بارے میں چند باتیں سماعت فرما لیں اور یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کیونکہ اس کے بارے میں بھی لوگوں میں بڑی غلط فہمیاں ہیں اور اس غلط فہمی کی بنا پر بساوقات انسان تراویہ کی ادائیگی پر قادر ہونے کے باوجود ان کو قضا کر بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے تراویہ کا وقت یاد رکھیے کہ عشاء کے فرائز ادا کرنے کے بعد سے لے کر اور سہری کے ختم ہونے تک یہ پورا وقت تراویہ کا ہے یعنی ابتدائی وقت ہے عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد اور آخری وقت ہے جس وقت سہری ختم ہوگی یعنی سہری ختم ہوگی فجر شروع ہو جائے گی تو پھر تراویہ کے وقت بھی ختم ہو جائے گا لہٰذا تراویہ کا وقت عشاء کے فرائز کے بعد سے شروع ہوگا اور پوری رات یہ وقت رہے گا حتیٰ کہ سہری ختم ہو جائے لہٰذا اب بعض بھائیوں کو یہ خیال ہے کہ اگر ہم با جماعت تراوی پڑھیں گے تو ادا ہوگی اگر جماعت کسی دن نکل گئی تو تراوی بھی نکل گئی یہ غلط خیال ہے اسی طریقے سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بارہ بجے سے پہلے پہلے تراوی ادا کر سکتے ہیں بارہ بجے کے بعد یہ قضا ہو جاتی ہے یہ خیال بھی غلط ہے پوری رات تراوی کا وقت ہے آپ نے عشاء کے یعنی جماعت سے آپ نے پڑھا بارہ بجے سے پہلے پہلے ان کو اس کو پڑھا یا بارہ بجے کے بعد پڑھا تو یہ قضا نہیں ہوں گی اگر اسی رات میں آپ نے پورے پڑھ لیں تو یہ ادا ہو گئی اس میں یہ بات بہت قابل توجہ ہے کہ تراوی کا وقت عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے لہذا اگر بلفرد ایسا ہوا کہ کبھی ہم مسجد میں آئے اور ہم نے دیکھا مثلا دیر ہو گئی تھی اور تراوی کی جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو اگر کسی نے اس طرح کیا کہ وہ برہراز تراوی کی جماعت میں شامل ہو گیا کہ چلو پہلے جماعت سے تراوی پڑھ لیتا ہوں اس کے بعد عشاء پڑھ لوں گا تو چونکہ تراوی کا وقت عشاء کے فرائض کے بعد شروع ہونا تھا اور اس شخص نے ابھی عشاء کے فرائض نہیں پڑھے لہذا اب اگر شامل جماعت ہو بھی جاتا ہے تو اس کی تراوی ادا نہیں ہوں گی جتنی رکعتیں یہ پڑھے گا یہ تمام نفل کہلائیں گی نفل کا ثواب ضرور ملے گا لیکن تراوی کا ثواب حاصل نہیں ہوگا لہذا اب اس کو فرائض ادا کرنے کے بعد یعنی عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد دوبارہ تراوی پڑھنے ہوگی اس لئے طریقہ خار یہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی دیر ہو جائے اور جماعت کھڑی ہو چکی تھی تو پہلے سائیڈ میں کھڑے ہو کر عشاء کے فرائض ادا کریں اس کے بعد شامل جماعت ہو جائیں تراوی ادا کریں اور پھر اس کے بعد آپ اپنی نماز بقیہ مکمل کر سکتے ہیں ایک مسئلہ یہ ویاد رکھیں کہ اگر کسی شخص نے مثلا آکھے جماعت میں شامل ہو گیا اس کے بعد تراوی کی جماعت میں شامل ہوا عشاء کے فرض ابھی ادا نہیں کیے تھے اب بالفرض ایک شخص دیر سے مسجد میں آیا اس کی عشاء کی جماعت نکل چکی تھی تو پہلے اس نے عشاء کی جماعت پہلے شاہ کے فرض پڑھے اور پھر وہ تراوی کی جماعت میں شامل ہو گیا تو اب اس کی کچھ تراوی کی رکھتیں نکل گئیں اب اس کے بعد ویتر کی جماعت کھڑی ہوئی تو وہ چاہے تو ویتر پڑھ سکتا ہے یہاں پر یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات انسان عشاء کے فرض جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو ویتر جماعت سے پڑھنا مستحبے صحیح ہے اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جماعت سے نہیں پڑھ پاتا ایسی صورت میں علماء کے اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ وہ ویتر جماعت سے پڑھے بعض کہتے ہیں نہ پڑھے اور اولا یہی ہے کہ وہ ویتر جماعت سے پڑھ لے لہذا اب اس نے ویتر جماعت سے پڑھے ابھی تراوی اس کی رہتی تھی لہذا اب وہ ویتر کے بعد بقیہ اپنی تراوی مکمل کرے گا اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ تراویح ویتر سے پہلے بھی ہو سکتی ہیں اور ویتر کے بعد بھی ہو سکتی ہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہماری قریبی مسجد میں جو حافظ صاحب ہیں ان میں کوئی شرع عذر ہوتا ہے یا قرآن عظیم خوبصورت انداز سے نہیں پڑھ رہے اور ذرا دور مسجد میں اچھے قاری صاحب ہیں اچھے خوبصورت آواز میں پڑھتے ہیں تو کیا اس مسجد میں جا کر جماعت پڑھنا جائز ہے یا نہیں تو یہ بالکل جائز ہے اگر امام میں شرع عذر ہو تو پھر تو واجب ہے کہ دوسرے امام کے پیچھے ہی نماز پڑھے جائے اور اگر بالفرض دوسرا امام خوش الہانی کے ساتھ پڑھتا ہے تو یہ بھی ایک سبب لکھا ہے کہ جس کی بنا پر دور جا کر نماز پڑھیں جا سکتی ہے یہ بات یاد رکھیں کہ بعض ہمارے نوجوان خاص طور پر ایسے ہوتے ہیں کہ جب تراوی کی جماعت قائم ہوتی ہے تو وہ بیٹھے رہتے ہیں اور جب امام صاحب بلکل رکو کے قریب آتے ہیں تو جلدی سے کھڑے ہو کر شامل جماعت ہو جاتے ہیں تو یہ طریقہ غیر مناسب ہے یہ منافقین کا طریقہ تھا کہ وہ اسی طرح کرتے تھے کہ شامل جماعت ہونا ان پر بہت گرہ گزرتا تھا اور جب امام کو رکو میں جاتے دیکھتے تھے تو جلدی سے شامل ہوتے تھے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اب ہم ویتر کی جماعت کے بارے میں چند باتیں کرتے ہیں چند باتیں میں پہلے ارس کر چکا ہوں کہ ویتر کی جماعت رمضان میں مستحب ہے رمضان کے علاوہ تو الہدہ پڑھنی ہوتی ہے رمضان میں بھی مستحب ہے یعنی جماعت سے پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ہو جائے گا اور اگر تنہا بھی پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں کوئی کراہت نہیں ہے اور یہ جو مسئلہ تھا کہ عشاء کے فرائض جس نے جماعت سے پڑھے وہ ویتر جماعت سے پڑھ سکتا ہے اور جس نے نہیں پڑھے وہ نہیں پڑھ سکتا یہ میں نے پہلے بتائی یہ اختلافی مسئلہ ہے اور اولہ صورت یہی ہے کہ عشاء کے فرض چاہے جماعت سے پڑھیں یا نہ پڑھیں ویتر جماعت سے پڑھے جا سکتے ہیں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تراویہ کے نماز کسی دن نکل گئی مثلا کسی شخص کو شخص جماعت سے نہ پڑھ سکا اور پھر رات میں بھی آنکھ نہ کھلی حتی کہ بلکل آخری وقت میں آنکھ کھلی سہری وغیرہ کھائی اور ٹرائم نکل گیا تو کیا تراویہ کی قضا ہوتی ہے یا نہیں تو یاد رکھیں تراویہ کی قضا نہیں ہے قضا صرف فرائض کی ہوتی ہے اور واجبات کی ہوتی ہے سنن اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی ہے تو چونکہ تراویہ ایک سنت موکدہ نماز ہے اور سنتوں کی قضا نہیں ہے لہذا تراویہ کی قضا نہیں ہوگی اور بالفض اگر کسی شخص نے تراویہ کی قضا عدا کی تو پھر بھی یاد رکھیں کہ اس نے تراویہ پڑھ دی قضا عدا کی تو یہ سنت موکدہ عدا نہیں ہوگی یہ صرف بس رکت نوافل بنیں گے اس لئے اس کی قضا عدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر جانبوس کے واقعی ہم نے تراوی چھوڑی تھی تو اللہ کی بارگرہ میں توبہ کر لیں عذر کی بنا پر نکلی تھی تو آدمی گناہ گار بھی نہیں ہوگا اور اس کی قضا وغیرہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تراوی ادا کرنے کا مستحب طریقہ وہی ہے جو ہمارے ہم معروف ہے کہ دو دو رکت کر کے تراوی پڑھی جائیں اور ہر دو رکت پر سلام پھیرا جائے اگر کسی شخص نے ایسا کیا کہ اس کو چار چار رکت کر کے پڑھا تب بھی تراوی ویسے ادا ہو جائے گی لیکن یہ خلاف سنن طریقہ ہوگا لیکن اس میں ضروری ہے کہ مثلا دو رکت پڑھی پھر قاعدہ کرے یعنی اتیاد پڑھے پھر تیسے چوتھی پڑھ کر آخر میں سلام پھیر دے تو چار چار رکتوں سے بھی ہو سکتی ہیں لیکن افضل طریقہ یہی ہے کہ دو دو رکتوں کے ساتھ یہ تراوی پڑھی جائے یہ بھی یاد رکھیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض مقامات بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں جس میں لوگوں پر اس طرح کی طویل عبادات بہت زیادہ گرہ گزرتی ہے مثلا کوئی ایسا علاقہ ہے جس میں لوگ تمام دن میں سخت محنت کرتے ہیں اور شام کوئی انتہائی تھک جاتے ہیں اور اب وہ رات میں تراوی پڑھنا ان کے لئے گرہ گزرتا ہے ایسا اگر کوئی مقام ہو تو علمائی کرام نے اجازت دی ہے کہ نماز میں تھوڑی سی کمی کر لی جائے ہلکہ کر لیا جائے اور ہلکہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ امام کو چاہیے کہ دو رکھت نماز پڑھنے کے بعد جب اتحیات پڑھنے بیٹھے تو اتحیات پڑھ کر صرف اتنا کہہ دے اللہمہ صلی علی محمد اور یہ کہہ کر سلام پھیر دیں لیکن اس سلسلے میں مقتدیوں کو اعتماد میں لینا بہتر ہوتا ہے کہ پہلے ان کو بتا دیں کہ میں اس طریقے سے کروں گا تاکہ نماز آپ پر آسان ہو جائے لوگ راضی ہو جائیں تب یہ کریں ورنہ بساوقات یہ بھی دیکھا ہے کہ امام صاحب نے اتحیات پڑھتے ہی تھوڑے در بعد سلام پھیرا تو لوگ امام صاحب کے بارے میں شک و شبے کا شکار ہو گئے کہ پتہ نہیں امام صاحب اتحیات پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں پتہ نہیں کیسے نماز پڑھا رہے ہیں کہ فوراں سلام پھیر دیا اس لئے مقتدیوں کو کر کے نماز میں تھوڑی سی تخفیف کر لے یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چار رکعت جب تراویہ ادا کر لی جاتی ہیں تو تھوڑی دیر بیٹھا جاتا ہے اور اس میں مخصوص ایک تراویہ کی دعا پڑھی جاتی ہے ہر چار رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا یہ مستحب ہوتا ہے افضل ہے لیکن کوئی فرض یا واجب نہیں ہوتا اور اس میں یہی تراویہ کی دعا مخصوص دعا پڑھنا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہوتا آپ اگر آتی ہے تو ٹھیک ہے یہ پڑھ لیں ورنہ دروشی پڑھ لیں لا الہ الا اللہ پڑھ لیں سبحان اللہ اللہ اکبر الحمدللہ یا چاہیں تو اتنے دیر خاموش بیٹھ رہیں تب بھی بالکل جائز ہے یہ کوئی فرض یا واجب نہیں لہٰذا اگر کوئی نہ بیٹھا تب بھی صحیح اور بیٹھتے ہیں تو باعث سواب ہے اب یاد رکھیں کہ تراویہ میں ختم قرآن کی شریح حیثیت کیا ہے پورے رمضان میں کم از کم ایک قرآن عظیم ختم کرنا یعنی تراویہ میں ختم کرنا سنت مؤکدہ ہوتا ہے تو ستائیس میں تک عموماً صحابہ اکرام بھی ختم کیا کرتے تھے تو ستائیس میں تک کم از کم ایک بار ختم کرنا سنت مؤکدہ ہے دو بار ہو تو اور افضل ہے اور تین بار ہو تو مزید افضل ہوتا ہے لیکن کم از کم پوری تراویہ میں ایک قرآن عظیم ختم کرنا یہ سنت مؤکدہ ہوتا ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو سستی تاری ہوتی ہے تو وہاں پر صورتوں سے قرآن عظیم صورتوں سے تراویہ پوری کر لے جاتی ہے قرآن عظیم نہیں پڑھا جاتا تو اگر وہاں پر قرآن پڑھنا ممکن ہو حافظ قرآن موجود ہوں تو ایسی صورت میں صرف صورتوں کے ساتھ مؤکدہ ترک ہو جائے گی بہتر یہ ہے کہ حافظ قرآن پوری مطلب قرآن عظیم کی تلاوت کریں صورتوں سے ختم نہ کریں ہاں اگر کسی مقام پہ حافظ قرآن ایویلیبل نہیں ہے ہمیں معسر نہیں ہے تو وہاں پر ہم صورتوں کے ذریعے چھوٹی صورت کے ذریعے قرآن تراویہ پڑھ سکتے ہیں اس میں شرن حرج نہیں ہوتا ہے ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ رمضان کی آمد ہوتی ہے تو بینرز لگ جاتے ہیں کہ پانچ روزہ تراویہ چھے روزہ تراویہ دس روزہ تراویہ اور ان میں عموماً لوگوں کی عادت دیکھی ہے کہ پانچ چھے روز میں قرآن عظیم سننے کے بعد پھر یہ سمجھتے ہیں کہ بقیہ رات میں تراویہ ہم پر معاف ہو گئی لہذا اس کے بعد وہ تراویہ پڑھنے جاتی نہیں ہے تو ابھی آپ نے جسے پوری تفصیل سنی اس میں دو باتیں مارے سامنے آئیں ایک یہ کہ رمضان کے اندر پوری راتوں میں بیس رکعت نماز تراویہ پڑھنا سنت موقعہ ہے اور دوسری بات یہ آئی کہ ان بیس رکعتوں میں ایک قرآن کا ختم کرنا بھی سنت موقعہ ہے تو اب اس سے یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ اگر کسی نے پانچ چھے دن میں قرآن عظیم سن لیا مثال کے طور پر تو ایک سنت موقعہ پوری ہو گئے قرآن سننے کی لیکن ابھی ایک اور سنت موقعہ باقی ہے اور وہ رمضان کی پوری راتوں میں کم از کم بیس رکعت تراویہ ادا کرنا لہذا اگر کوئی یہ سوچ کر کہ میں نے قرآن سن لیا بقیہ راتوں میں تراویہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ شدید گناہگار ہوگا ایسا نہیں کرنا چاہیے اس میں یہ بات بہت قابل توجہ ہے کہ تراویح کا وقت عشاء کے فرائز ادا کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے لہذا اگر بل فرز ایسا ہوا کہ کبھی ہم مسجد میں آئے اور ہم نے دیکھا مثلا دیر ہو گئی تھی اور تراویح کی جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو اگر کسی نے اس طرح کیا کہ وہ برہراز تراویح کی جماعت میں شامل ہو گیا کہ چلو پہلے جماعت سے تراویح پڑھ لیتا ہوں اس کے بعد عشاء پڑھ لوں گا تو چونکہ تراویح کا وقت عشاء کے فرائز اس کے بعد شروع ہونا تھا اور اس شخص نے ابھی عشاء کے فرائز نہیں پڑھے لہذا اب اگر شامل جماعت ہو بھی جاتا ہے تو اس کی تراویح ادا نہیں ہوں گی جتنی رکعتیں پڑھے گا یہ تمام نفل کہلائیں گی نفل کا ثواب ضرور ملے گا لیکن تراویح کا ثواب حاصل نہیں ہوگا لہذا اب اس کو فرائز ادا کرنے کے بعد یعنی عشاء کے فرائز ادا کرنے کے بعد دوبارہ تراویح پڑھنے ہوگی اس لئے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی دیر ہو جائے اور جماعت کھڑی ہو چکی تھی تو پہلے سائیڈ میں کھڑے ہو کر عشاء کے فرائز ادا کریں اس کے بعد شامل جماعت ہو جائیں تراویح ادا کریں اور پھر اس کے بعد آپ اپنی نماز بقیہ مکمل کر سکتے ہیں یہ بھی آپ دیکھیں کہ بعض لوگی پوچھتے ہیں کہ ہماری مسجد میں دو دو جماعتیں ہوتی ہیں امون تنازو ہو جاتا ہے جھگڑا ہو جاتا ہے امام حضرات میں آپس میں مطلب چپکلش پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ پھر لوگ اچھے مگویاں کرتے ہیں کہ جو اوپر والے بہت اچھا پڑھتے ہیں بعض کہتے ہیں نیچے والے اچھا پڑھتے ہیں اوپر والے اچھا نہیں پڑھتے ہیں اور پھر اس میں مطلب فتنہ فساد کا بھی شدید اندیشہ ہوتا ہے لہذا ایک مسجد میں ایک ہی تراوی کے جماعت قائم ہونا بہتر ہوتا ہے ایک مسئلہ و آخر میں تراوی کے امام سے متعلق ہے اور یہ مسئلہ بھی بہت اہم ہے کہ یاد رکھئے کہ تراوی کے لیے امام بالغ ہی ہو سکتا ہے جبکہ مختدیوں میں سے کوئی بالغ ہو یعنی بالغوں کا امام بالغ ہی ہو سکتا ہے نابالغ نہیں ہو سکتا اور نابالغ کی عمر آپ کو بتائی تھی کہ بارہ سال سے پندرہ سال کے عمر کے درمیان لڑکا بالغ ہو جاتا ہے اگر احتلام وغیرہ ہو جائے یا آثار بلغت ظاہر ہو جائیں ورنہ پندرہ سال کے اوپر آ کر ہم بلغت کا حکم دے دیں گے تو احتیاط اس میں یہی ہے کہ بارہ سال سے کم عمر کا اگر کوئی حافظ قرآن ہو تو اس کو آگے کھڑا نہ کیا جائے ورنہ پیچھے اگر بالغ مختدی اس کے پڑھے گا تو نماز ادا نہیں ہوگی ہاں نابالغ نابالغوں کی امامت کر سکتا ہے زیادہ کہیں اگر بچے پڑھ رہے ہوں تو وہاں پہ کوئی نابالغ امام بن جائے تو اس میں شرعن حرج نہیں ہوتا یہ ضرور یاد رکھیں کہ بساوقات امام کے پیچھے ایک حضرت کھڑے ہوتے ہیں حافظ قرآن کھڑے ہوتے ہیں جو امام کو غور سے سنتے ہیں اور ان کی تسیح کر دیتے ہیں غلطی نکال دیتے ہیں ان کو سامعے کہا جاتا ہے تو سامعے کے لیے بالغ ہونا ضروری نہیں ہے یہ نابالغ بھی ہو سکتا ہے اور اگر یہ نابالغ لقمہ دے گا اور جو حافظ قرآن پڑھ رہے ہیں بالغ ہے اس کا لقمہ قبول کر لیں گے اور وہ صحیح مقام پر لقمہ دیا گیا ہے تو اب شرعن کوئی حرج نہیں ہے سامعے نابالغ ہو تو اس میں شرع طور پر کوئی غریف نہیں ہوتی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کا امام جو ہے وہ آقل بالغ ہونا چاہیے اور مکمل طور پر شریعت کا پابند ہونا چاہیے بعض حافظ قرآن پورے سال الٹی سیدھی حرکات کرتے ہیں اور رمضان میں سیزن لگانے کی غرض سے وہ فوراں مسلح پہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں داڑیاں سارے سال کٹتی رہتی ہیں اور پھر ان دنوں میں داڑی خشخشی سے ہوتی ہے اور وہ آکے امامت کا فرض سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے حافظ کے پیچھے نماز پڑھنے میں احتیاط ہونے چاہیے اور حفاظ کرام کو چاہیے کہ اپنے منصب کا لحاظ رکھتے ہوئے پورے سال ہی باشرہ رہنے کی کوشش کریں یہ بھی آت رکھیں کہ بعض حفاظ کرام بہت ہی تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں اگر اتنی تیزی کے ساتھ پڑھا کہ لفظ چب گئے اور ٹوٹے پوٹے الفاظ ادھوئے تو ایسا تیز قرآن پڑھنا گناہ ہوتا ہے اور ایسا تیز قرآن کو سننا بھی گناہ ہوتا ہے لہذا یہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ماشاءاللہ فلان وزید کے امان صلی اللہ تو پندرہ منٹ میں پورا سپارہ ختم کر دیتے ہیں تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے تیزی سے قرآن پڑھنا کمال نہیں درست قرآن پڑھنا کمال ہے لہذا یہ بھی ذرہ اتمنان ہونا چاہیے اور کمیٹی کے ارکان جو حفاظ کو مقرر کرنے والے ہیں وہ خاص طور پر اس کو چیک کر لیں کہ صحیح پڑھنے والا حافظ ہی ہونا چاہیے آخری مسئلہ تراوی پر عجرت کا مسئلہ ہے کہ یاد رکھیں کہ تراوی ایک عبادت ہے اور عبادت پر عجرت تیہ کرنا یہ گناہ ہوتا ہے لہذا اب ہمارے یہ رواد چل گیا ہے کہ حافظ باقاعدہ تیہ کرتے ہیں جب اس تراوی کتنے پیسے لوں گا کمیٹی بولتے ہیں اتنے پیسے دیں گے پھر وہ تراوی پڑھاتے ہیں یاد رکھیں کہ ایسی صورت میں تراوی کا ثواب نہیں ملے گا اس لئے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے میں اس کا حل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا حل یہ ہے کہ اگر مثلا کمیٹی حافظ رکھنا چاہیں تو ان حافظ صاحب سے یوں کہیں مثلا عشاء کی جماعت کا وقت نوٹ کر لیں اور جب سہر تراوی ختم ہوتی ہے مثلا یہ دھائی گھنٹے یا تین گھنٹے بنیں تو اب وہ اس طرح کہیں ان حافظ صاحب سے کہ بھئی ہم ان تین گھنٹوں کے لیے رمضان کی تمام راتوں میں آپ کو ہم سواجدہ نوکر رکھتے ہیں یا اتنے پیسے ہم آپ دیں گے آپ ہمارا کچھ کام کریں وہ کہیں کہ ٹھیک ہے میں اس وقت یا وقت آپ کو دیتا ہوں اور اتنے پیسے دیتا ہوں تو اب آپ نے جو ان سے تیہ کر رہے ہیں یہ وقت کے پیسے تیہ کر رہے ہیں جب وہ اس وقت کے اوپر راضی ہو جائیں اب آپ ان سے کہیں آپ تراوی پڑھائیں عشاء کی جماعت پڑھائیں تو یہ مطلب جائز طریقہ ہوتا ہے فرق صرف اتنا سا ہے کہ اگر وہ کہیں کہ میں تراوی کے پیسے لوں گا تو یہ تراوی پہ عذرت لینا ہوگا اور اگر وہ کہیں کہ میں اپنے دھائی گھنٹے دیتا ہوں اس دھائی گھنٹے میں اتنے پیسے لوں گا تو یہ دھائی گھنٹے کے پیسے تیہ ہو رہے ہیں عبادت کے نہیں تو اس میں پھر جوازی صورت نکلائے گی تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو تراوی کے ان تمام مسائل کو ذہن میں محفوظ رکھنے کے توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان میں خاص طور پر احتیاط کے ساتھ تراوی عدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے توفیق مرحمت فرمائے آمین